نمشکار دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچویس اسٹڈیز بے سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے تیس جولائی دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کے ریویزن کریں گے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارا کرنٹ افیر ہے اس کی ڈیٹیل بھی جانتے ہوئے چلیں گے تو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ دے کے قویز کی تو لاسٹ دے کا قویز ہے لارج اسٹیچو آف چندرسیکھر آزاد تو بھی ایریکٹڈ ان ویچ سٹی تو آپ سب ہی نے آنسر بھوپال دیا تھا اور بھوپال ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے ویچ اسٹیٹ گورنمنٹ رول آؤٹ چیف منیسٹرز بریک فاسٹ اسکیم تو کس راج سرکار نے مکھ منتری ناستہ یوجنہ شروع کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے مکھ منتری ناستہ یوجنہ ہے جس سے کی بچوں کو پروتصاہیت کیا جائے اسکول آنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کے نیوٹریشن پر بھی کام کیا جائے بھارت میں جو مال نیوٹریشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس یوجنہ کو سٹارٹ کیا گیا ہے جس کا نام ہے مکھ منتری ناستہ یوجنہ جو کی تمیل ناڈو کے دوارہ سٹارٹ کیا گیا ہے یاد رکھنا ہے تمیل ناڈو میں بریک فاسٹ اسکیم چیف منسٹر بریک فاسٹ اسکیم کو سٹارٹ کیا گیا جس میں کلاس فس سے لے کر فف تک کے جو بچے ہیں ان کو ایک سال کے لیے ناستے کی جو سویدہ ہے وہ پروائیڈ کرائی جائے گی یاد رکھے گا اس میں سامبر اور ریجٹیبل سے ریلیٹڈ جو ناستے بنیں گے ان کو بنا کر ان کو دیا جائے گا تمیل ناڈو کے جو تمیل ناڈی کی جو کیپٹل ہے وہ ہے چین نائی چیف منسٹر ہے یہاں کے ایمکے سٹالین اور گورنر ہے آر این روی صاحب ریسینٹلی میں جو بھی اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کا انٹرفیر بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے کی پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے کیڑلا نے اپنے سبھی سٹیزنس کو ڈیجٹلی لٹریٹ کرنے کے لیے الگ الگ اسٹیپ اسٹ اٹھانے کی گھوشنا کی ہے مدی پردیش کے برہان پور ڈسٹیکٹ جس کو سرٹیفائی کیا گیا ہے کہ وہ ہر گھر جل سے کنیکٹ ہو چکا ہے اور ایسا ہونے والا وہ پہلی ڈسٹیکٹ بنا ہے ہیماچل پردیش پہلا ایسا اسٹیٹ بنا جس میں سبھی کمرشل وہیکلز کو کنیکٹ کر لیا گیا ہے اور ایمرجنسی پر ان کا یوز کیا جائے گا سرکار اور ریپیڈ ایکشن فورس کے دوارہ آسام کے چیف منسٹر ہیمنتہ بشوا سرما انہوں نے سوانیربھر ناری سکیم کو لانچ کیا مہیلاؤں کو سوانیربھر بنانے کے لیے گوداوری آئیلینڈ پر آندر پردیش نے پہلی بار بلیک بک سروے کیا بلیک بک آندر پردیش کا سٹیٹ اینیمل ہے ویسٹ بینگول کے گورنر بنے ہے لاغ نیشن آپ کو پتا ہوگا جو ابھی ان کے جگدیب دھنکڑ صاحب تھے وہ پریسیڈنٹ وائس پریسیڈنٹ کے الیکشن کے لیے گئے ہیں اینڈی اے کی طرف سے ان کو کھڑا کیا گیا ہے چناؤں کے لیے تو اب یہ جگہ کھالی ہو گئی تھی تو لاغ نیشن جو کی منیپور کے گورنر ہے ان کو ایڈیشنل چارج دیا گیا یہاں کا یاد رکھنا ہے راجستان پہلا ایسا اسٹیٹ بنا جہاں پر ڈیجٹلی لوگ عدالت اورگنائز کرائی گئی کیرلا پہلا اسٹیٹ ہے جس کے پاس خود کا انٹرنیٹ سرویس اولیبل ہو چکا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے اگری کلچر سینسس اس کنڈیکٹڈ ان آ گیپ آف ہاو مینی ایئر کرشی جنگرنا کتنے ورشوں کے انترال میں کی جائے گی آنسر ہو جائے گا کرشی جنگرنا ہر پانچ سال کے انترال میں کرنے کی گھوشنا ہمارے کیند سرکار کے دوارہ کی گئی ہے یاد رکھنا ہے یہ جو جنگرنا ہوگی ہمارے نریندر سنگھ تومر جی جو کی اس سمیہ پر اگری کلچر فارمر ویل افیئرز کے یونین منسٹر ہے انہوں نے کوویڈ نائنٹین میں آپ کو پتا ہوگا سارے کے سارے سرویسز ڈیپارٹمنٹ جتنے بھی تھے وہ سارے فلوپ ہو گئے ساری سرویسز فلوپ ہو گئیں صرف اور صرف اگری کلچر کی فیلڈ ایسی تھی جو کی گروہ کر رہی تھی اسی لیے اس پر تھوڑا سا زیادہ طریقے سے دھیان دینے کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے دھیان دینے کے لیے الگ الگ سرویسز کرائے جائیں گے جس سے کہ کوئی فصل بہت بڑیا ہوتی ہے کسی علاقے پر تو وہاں پر اس فصل کو پرموٹ کیا جائے گا اسی طریقے سے پروڈکشن بڑھایا جائے بھارت میں جس سے بھارت اگری کلچر پردھان دیس ہے اور بہتر ہو سکے کرشی کے چھیتر میں اسی لیے ہر پانچ سال کے انترال میں اس کو دوبارہ سے کرانے کی جو ایناؤنسمنٹ ہے وہ کی گئی ہے ہمارے یونین مینسٹر کے دوبارہ یہاں پر جو بھی نیشن سمبندیت کا انٹیفر بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے کی پہلا کوشن ہے بھوپال بھوپال کا جو ائرپورٹ ہے دلی کا ائرپورٹ ہے کانڈلا کا ائرپورٹ ہے اور ساتھ ساتھ بینگلورو کا جو میٹرو ہے اس میں ٹرائی نام کے ٹی آر اے آئی نام کی جو سنسطہ ہے اس نے فائیف جی ٹیسٹنگ کی ہے کانڈلا جو پورٹ ہے وہ آپ کو بتا دوں وہ کہاں ہے گجرات میں ہے ٹھیک ہے تو ان جگہوں پر ٹرائی نے فائیف جی ٹیسٹنگ کی ہے جواہر لال نہرو پورٹ میں ہنڈرٹ پرسنٹ لینڈلوڈ میجر پورٹ ہو چکا ہے بھارت کا یاد رکھنا ہے پی 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 کے انترگت یہ کام کرتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے انترگت یہ کام کرتا ہے مارگریٹ علوہ جو کی وائس پریسیڈنڈ کی اپوزیشن کی طرف سے کینڈیڈیٹ کی روپ میں انہوں نے نومینیشن بھرا ہے سینسس جو سینسس کا ڈیٹا کا ورک سٹیشن ہے اس کو آئی آئی ٹی ڈیلی میں بنایا گیا ہے ایک نیا ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا نام ہے سوراج اس کو پرموٹ کیا ہے ہمارے بروڈکاسٹنگ کے منسٹر انوراق تھاکور جی کے دوارہ اے اے آئی لے لڈڈا ائرپورٹ آثورٹی آف انڈیا کا لے ائرپورٹ جو بنا ہے وہاں پر وہ پہلا ایسا کاربن نیوٹرل ائرپورٹ بن چکا ہے یاد رکھنا ہے ہمارے بھارت دیش کا انڈیا انڈیا نے لانگسٹ ڈبلڈکر بریج کو مہاراست کے ناکپور میں ڈبلپ کیا ہے اور یہ ایک اپنے میں ریکارڈ ہے ورڈ ریکارڈ ہے مشن کوشل کرمی جو کی ڈلی گورنمنٹ کے دوارہ ایمپروو کرنے کے لیے کنسٹرکشن ورکرز کی اسکل کو لانچ کیا گیا ہے ڈلی سرکار نے ایناؤنس کیا ہے کہ وہ بیگیسٹ سوپنگ فیسٹیول کو ارگنائز کرائے گا 2023 میں شریا لنکا اوڑیسا کی ہیں یہ اور پہلی کے پاپ اسٹار بنی ہے بھارت کی آگے بات کریں اگر آپ کرنٹ افیر کی ای بوک پرچیس کرنا چاہتے ہیں ریلوے گروپ ڈی کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ اسے پرچیس ضرور کریں آپ کو بہت 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 بینیفٹ ملے گا کیونکہ اس میں اپنے سات مہینے کا کرنٹ افیر آلماسٹ کور کیا ہوا ہے اور آپ اسے اگر ریوائز کر لیتے ہیں تو یقین مانی ایٹی پرسنٹیج کوشنس آپ کے صحیح ہوں گے لیکن ریوائز ایسے کرنا ہے کہ کم سے کم دو سے تین بار آپ ریوائز کر لیں پیپر آنے سے پہلے آپ کو بینیفٹ ہنڈریٹ پرسنٹ ملے گا ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اگلے کوشن کی بات کریں ینگسٹر اب ہو what age can now apply in advance to enroll in voters list کس عمر سے اوپر کہ یو اب متداتہ سوچی میں نامنکن کے لیے اگرم آویدن کر سکتے ہیں تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا اب سترہ سال کے جو ینگسٹر ہیں وہ voter list کے لیے apply کر سکتے ہیں advance میں جیسے ہی وہ 18 سال کے ہوں گے ان کی ان کا نام voter list میں ڈال دیا جائے گا یاد رکھے گا ہر سال 1st january کو update کیا جائے گا اور جو جو بچے 18 سال کے ہو جائیں گے automatically ان کا نام voter list میں آ جائے گا یہ ہمار جو election commission of india ہے اس کے دوارہ announce کیا گیا election commission of india کو form کیا گیا تھا 25 january 1950 کو ہر 25 january کو ہی ہم election commission day مناتے ہیں election day مناتے ہیں election commissioner ہمارے اس سمیہ پر کون راجیو کمار کون سے نمبر کی ہیں 25 نمبر کی ہیں پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے international tiger day 2022 observed globally on انتر راست باغ دیوست 2022 وش اسطر پر کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا یہ منایا جاتا 29 جولائی کو پوچھا جا سکتا یاد رکھے گا باغ کے سنرکشن کے لیے WWF کے دوارہ world international tiger day کو observe کیا جاتا ہے 29 جولائی کو یاد رکھے گا world wildlife fund WWF کے دوارہ اس کو organize کر آیا جاتا ہے WWF کی بات کر تو اس کا head quarter gland switzer land میں ہے اس کو found کیا گیا تھا 1961 میں director ہے marcos lambertini اور found کیا گیا تھا prince philip اور duke of یڈن برگ کے دوارہ آگے بات کریں یہاں پر جو بھی important days ہم نے observe کیے ان کو revise کر لیتے ہیں جیسے ki world population day ہم 11 july کو observe kia world malala day ہم 12 july کو nelson mandela international day ہم نے 20 july کو world chest day 20 july آئے کر دیو اس income tax day ہم نے 24 july kargil vijay دیو 26 july world hepatitis day ہم نے 28 july کو international tiger day 29 july کو ہم نے observe کیا ہے آگے بات کریں اگلا question which indian state or union territory is planning to make the world largest tira on august 4 august 4 august ہو یہ announcement کی گئی ہے یہ plan کیا گیا ہے کہ ہم دنیا کا سب سے لمبا ترنگ فہر آئیں گے اور یہ کس نے کیا ہے announce تو آپ کو یہ بتانا ہے answer ہوگا یہ ڈلی نے announce کیا ہے ڈلی میں کیجری وال سرکار کے دورا یہ announce کیا گیا تو یہاں پر اے option بلکل صحیح ہو جائے گا ڈلی میں کیجری وال سرکار اس سمعے پر رول کر رہی ہے اس نے یہ announce کیا ہے ہم چار اگست کو دنیا کا سب سے لمبا ترنگ فہر آنے والے ہیں آگے بات کریں تو ڈلی کی ہاں بات ہوئی ہے تو ڈلی کی چرچہ کر لیتے ہیں capital ڈلی کو 1911 1911 میں بنایا گیا union territory 1956 میں بنایا گیا national capital territory 1992 میں بنایا گیا اس کو فاؤنڈ کیا گیا تھا اننگ پال tomar جی کے دوارہ capital is کی نای ڈلی ہے district 11 ہے lieutenant governor governor ونی کمار جی ہے اور chief minister arvind kejri وال ہے deputy chief minister manish shishodhiyah ہے جہاں ki assembly میں 70 seat راج آگے بات کریں اگلا question ہے which country science 8 billion agreement with india for swaze canal economic zone swaze nagar arthik chhetr کے لیے کس دیش نے بھارت کے ساتھ 8 billion dollar کے سمجھوتے پر ہستا کشر کیے ہے answer ہو جائے گا یہ جو ہستا کشر ہے یہ ایجپٹ کے دوارہ کیے گئے اور یہ بھارت کے ساتھ 8 billion US dollar کا ہوا ہے یاد رکھنا ہے ایجپٹ نے بھارت کے ساتھ economic partnership مطلب memorandum of understanding کیا ہے مو sign کیا ہے swaze canal economic zone کے لیے اس میں بھارت کی بڑی بڑی company ہے وہ participate کریں گی اور اس میں جو بھی اس کا use بہتر ہو سکتا ہے اس میں اپنا اہم یوگدان نبھائیں گی یہاں پر جو بھی recently میں international ہی بنے ان کو revise کر لیتے ہے جیسے بجرام بیگج ان کو البانیا کا president بنایا گیا چائنا جو کی سیکنڈ نمبر کا module ہے اس کو space station پر بھیجا گیا ان کا ایک تیانگ گولڈن ویزا پروائیڈ کر آیا گیا دینیش گنا گنا وردینا گنا وردینا گنا گنا وردینا کو پندر نمبر کا prime minister بنایا گیا شری لنکا کا سیکھ محمد سابح السالیم کو قویت کا prime minister بنایا گیا شری لنکا رانیل وکرما سنگھے کو 9th نمبر کا president بنایا گیا tesla کے ceo ilon musk کو ilon musk نے terminate کر دی ہے ڈیل کو ٹویٹر کے ساتھ جو کی 44 billion ڈالر کی تھی اور boris johnson نے UK کے prime minister کے پت سے ریزائن کر دیا اگلے کوشن کی بات کر یں the center has set up راستی خنیج پروسکار to promote which activity across the country بھارت میں کس activity کو promote کرنے کے لیے راستی خنیج پروسکار کی استhaapنا کی سرکار کے دوارہ کی گئی ہے انصر ہو جائے گا یہ mining کو promote کرنے کے لیے ایسا کیا گیا بھارت کے اس سمیہ پر union minister ہے مائن کے کون پرحلاد جوسی جی ان کے دوارہ یہ announce کیا گیا کہ راستی خنیج پروسکار کو ہم نے announce کیا ہے جسے کہ بھارت میں mining کو promote کیا جا سکے آگے بات کریں اگلا کشن ہے what is the name of india's first indigenious aircraft carrier that was delivered to the indian army recently بھارت نے بھارت کے پہلے سودیسی ویمان وحق پوت کا نام کیا ہے جسے حالی میں بھارتی نوسینا کو دیا گیا ہے آنسر ہو جائے گا وکرانت بی option یہاں پر بلکل صحیح ہے یہاں پر یاد رکھے گا indian army کو پہلا indigenious aircraft carrier دیا گیا جس کا نام وکرانت ہے کہاں دیا گیا تو کوچن سپیار limited کوچی میں یہ پروائیٹ کر آیا گیا اگلا کوشن ہے وکرانت نام یاد رکھے گا جو ونڈے ایکزام کی تیاری کر رہے ان کے لئے most important ہے وکرانت اگلے کوشن کی بات کریں which telecom provider executed the recent project which aimed to provide 4G mobile service in all uncovered villages کون سی دور سنچار پردات حالی پڑی یوجنہ میں کریانویت کرتا ہے جس کا ادیش سبھی اچھوتے گاؤں میں 4G mobile سیواؤں کو پردان کرنا ہے بھارت میں بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر 4G سو بدھائی نہیں ہے اب 4G سو بدھائی پروائیڈ وہاں پر بھی کرانی ہے اس کے لیے ایک کمپنی ہے جس نے اب ہی یہاں پر کین سرکار نے اس کو ریسپونس بیلیٹی دی ہے اور وہ کمپنی ہے کون سی BSNL BSNL کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ آپ ان سبھی جگہوں کو سبھی گاؤں کو کور کریں 4G connection connection پروائیڈ کرائیں جس سے وہاں کے جو لوگوں کو لوگ کی جو connectivity ہے بہتر کی جا سکے وہاں پر جو development کی hope ہے اس کو اور بہتر کیا جا سکے تو اس لیے وہاں کی جو لوگوں کا اس طرح بڑھانے کے لیے BSNL کو یہ کین سرکار یونین cabinet کے دوارہ approve کیا گیا ہے یاد رکھے گا ہر گاؤں میں 4G correction BSNL کا کام ہوگا ٹھیک ہے چلی آگے بات کریں تو آج کے quiz کی بات کرتے ہیں who named india flag bearer 42022 birmingham commonwealth game آپ کو comment box میں detail میں answer دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے جو بھی ہمارے ہماری طرف سے بند پڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کو ضرور دیکھیں آپ کو benefit ضرور ملے گا وہ سب ویڈیو آپ کو بین فیٹ کی لئے بنائی جا رہی ہیں اگر آپ ریلوے گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں تو current affair کے جیسے ہی وہ ویڈیو بھی آپ کو بہتر طریقے سے بنانے کی کوشش کی گئی ہماری طرف سے ہماری ٹیم کی طرف سے تو انہیں ضرور فالو کریں جس سے ہمارا منوول بڑھے اور ہم آپ کو اور بہتر content provide کر ائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر کے ضرور جائیے گا ڈھنیوا بڑھنیوا بڑھنیوا